چاہیے تاکہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اول تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی فسیلٹی دیتا پاکستان میں اب اس نے وہ فسیلٹی پروائیڈ نہیں کیا اور اب جب وہ خود بیمار ہوئے وہ پہلے بھی اپنا علاج کرنے کے لئے لندن چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجی ایکس میں خوش آمدید آج ہم دو سوال لے کے آئے ہیں کیا عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دیں تو کیا وہ ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے یا اگر نہ دیں تو کیا ان کے ساتھ غلط ہے یہ دو سوال ہیں تو ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کا زیادتی نہیں کر رہا کیوں اس کو باہر نہیں جانے دے رہا یار عمران خان جو ہے زیادتی بھی کر رہا ہے اور ایک جگہ ایک طرح سے ٹھیک بھی کر رہا ہے ٹھیک کیا کر رہا ہے ٹھیک ایسے ہے کہ جب پہلے نواز شریف کی حکومت تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ پاکستان میں ایسے ڈاکٹرز اویلیبل ہن چاہیے یا ایسے ہسپیٹرز ہن چاہیے تاکہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اول تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی فسیلٹی دیتا پاکستان میں اب اس نے وہ فسیلٹی پروائیڈ نہیں کیا اور اب جب وہ خود بیمار ہوئے وہ پہلے بھی اپنا علاج کروانے کے لئے لنڈن چلا جاتا ہے اور ابھی پھر وہ کہہ رہے کہ میرے اپنا علاج کروانے کے لئے لنڈن جا رہا ہے کس طرح صحیح ہوا عمران خان تو کچھ کیا ہی نہیں ہے نہیں عمران خان نے مہنگائی کیا ہے بلکل مہنگائی کیا ہے ہر چیز مہنگی ہوگا دھائیسو کا ٹماتر ہو گیا دھائیسو کا ٹماتر ہو گیا پیٹرول پہلے مہنگا آترنگ پیٹرول سستہ آیا میں سپورٹ نہیں کرتا پیٹی آئی کو نہ ہی میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن مجھے جو ہے عمران خان کی حکومت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے مطلب نواز شریف سے بہتر ہے کیا لگ رہی ہے کیا اس میں کچھ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا سڑکے ہیں وہیں پہ وہیں ٹوٹی ہوئی ہیں مہنگائی ہے تو وہ بلکل غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے عمران خان کو جو حکومت ملی ہے وہ اس وقت جو انسیتنا اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی مطلب ہماری قومت نے پہلے والی قومت نے کافی برا کر لیا پاکستان کے ساتھ کیا حالت کر رہا ہے اس کے کپڑے نہیں تھے نہیں کپڑوں کی بات نہیں ہے جو ہمیں حکومت جو عمران خان کو حکومت ملی ہے اس کے اندر کافی زیادہ ایسے فیکٹس تھے جو مطلب کافی خراب چیزیں تھی ملانا فضل امان جو ہے وہ آپ دھرنے پھر دینا شروع کر دی ہے جو ملانا فضل امان دھرنے دینا چاہ رہا ہے میں اس کو جو انسینا پرسنلی اس سے مجھے بہت خلاف ہوں میں اس کے خلاف ہوں اسلام آباد بند کر رہے ہیں لوگوں کے مسئلے دیں ڈیلی کے جو ہوتے ہیں روٹینز کسی نے دفتر جانے کسی نے سکول جانے ہیں اس کے ورح سے سکول بند ہو رہے ہیں وہ کبھی روڈ بند کر رہے ہیں نہیں تو وہ کیوں اس کے خلاف ہے اس کے جو فضل امان کے جو مطالبات ہیں یہی خلاف ہے نا وہ کچھ کاری نہیں رہا تو فضل امان یہ چاہ رہا ہے کہ نواز شریف باہر جائے نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نہ ہو جائے نہیں وہ اس کا اپنا پرسنلی مسئلہ ہے اگر حکومت جو ہے عوام ہی لے کے ہی نا حکومت کو تو اگر عوام پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے اس کو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ مولانا صاحب کو کیا ایشو ہو سکتا اس سے اور سیکنڈلی آپ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کو باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے نواز شریف کو باہر جانا چاہیے وہ انسان ہے وہ ایک ایکس پرائیم نیسٹر ہے اگرچہ وہ کرپٹ ہے وہ ایک شرط انہوں لگائی ہے وہ شرط پوری کرے گا اگرچہ وہ کرپٹ ہے لیکن وہ بھی انسان ہے اس کو بھی چانس چاہیے ملنا چاہیے کہ وہ باہر جا کرو باہر جا کے بچے تین ان کے بندے تھے جس طرح وہ ہمارے وزیرہ خزانہ تھے وہ جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی وہاں سے ان کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے نواز شریف کو سات اربل پیا ہے وہ تو دیکھ جانا وہ بلکل اپنی گرنٹی دے کے جائے جائے اگر وہ الاج کی غر سے جا رہا ہے اگر اس کو پاکستان میں کوئی ڈاکٹر اس کا ilاج نہیں کر رہا یا اس کو پہلے چاہیے اپنا الاج کرے اور واپس آئے اور جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ہمیں رکھوانے ساتھ مجھے ویسے عمران خان ایزا پرسنلٹی ویس بندہ سے لگتا ہے اور وہ ملک جونس ہے مجھے یہی لگتا ہے لڑکیاں مرتی ہیں لڑکیاں مرتی ہوگی لڑکیاں بھی مرتے ہیں اس پر وہ بندہ ہی ایسا گریٹ ہے نواز ناظرینہ ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ یو ایمٹی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھا اس نے اپنی جو ایک خیالات کا اظہار کیا تو ناظرینہ آج آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز اور اچھے اچھے پروگرام جو ہیں آپ سے شیئر کرتے رہے تو ہمارا چینل سبکرائب کرے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دیا اس کو پریس کرے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والے ویڈیو سے باق خبر رہ سکے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان